اسلام علیکم ویورز آج بنائیں گے پیزا چیز گھر میں ہی ہوم میٹ کس طرح بنتی ہے اور پھر میں آپ کو وہ بنا گئے اس میں بریکفاسٹ پیزا بھی بنا کے دکھاؤں گی کہ کیسے بنتا ہے تو یہ دو کلو دودھ لیے دو لیٹر دودھ اور اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ انگلی برداش ہو سکے بس تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس کو فریش ملک لیا یہ دیکھیں انگلی اس میں رکھیں تو اس کی گرمائش انگلی برداش کر سکتی ہے اب یہ وینیگر ہے سفید سرکہ ہے تو یہ اس میں شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون چھولا بند کر دیا ہے بلکل ہلکا سا جو دودھ وام ہوا ہے اسی میں اب ہم یہ سرکہ شامل کر دیں گے اس طرح درمیان میں ڈالیے گا یہ شامل ہو گیا اب ایک دو منٹ ویٹ کرتے ہیں کہ دودھ پھٹ جائے ایک ٹیبل سپون ڈالے گا بس یہ تین ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا دو لیٹر دودھ ہے اب یہ دیکھیں دودھ پھٹنا شروع ہو گیا ہے یہ چیز فلیور میں بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اکثر مارکٹ میں ہمیں چیز ایسی ملتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہوا ہوتا ہے دوسرا یہ یہ تھوڑی ایکنومیکل ہے تھوڑی سستے میں پڑ جاتی ہے 400 روپیز میں آپ کی چیز تیار ہو جائے گی پیزا کی اور اتنی ہی چیز اگر آپ مارکٹ سے پرچیز کریں تو آپ کو 900 پاکستانی روپیز میں ملے گی یہ دیکھیں دودھ پھٹ گیا ہے اب یہ اس سب کو اکھٹا کر لیتے ہیں اندر جو وہ کھویا سا بن گیا اس کو اکھٹا کر لیں گے اور اس کو سیپریٹ کر دیں گے اس پانی سے اس طرح سارا ٹوگیدر کر لیں اور پھر کسی جالی سے یا کسی بھی چمچ سے آپ نکال لیں چھنی پہ یہ دیکھیں یہ میں اس پڑی والی چھنی میں ہی نکالتی ہوں ایسے کر کے اس کا پانی نکل جائے گا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے رکھتے نہ تک کہ اس کا پانی نکل جائے بس ایسے اس کا پانی نکال لیں گے اور اس کو چھان لیں گے اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرین ہو جائے یہ دیکھیں یہ نکل آئی ہے چیز اس میں جو ریمیننگ اگر کچھ رہتا ہے وہ بھی نکال لیں ایسے بس یہ سارا نکل آیا یہ پانی آپ نے پھینکنا نہیں ہے ابھی ہمیں اس میں تھوڑا سا اور بھی کچھ کرنا بس اب یہ اس پانی میں ہمیں ایک ٹیبل سپون سالٹ شامل کرنا ہے نمک یہ اس چھان لیں پہ دوبارہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں اگر ریمیننگ جو پانی ہے وہ بھی نکل جائے اچھی دھنا سے ڈرین ہو جائے یہ بلکل فریش چیز ہے اور یہ مزرالہ چیز بنے گی جو ریشے ریشے سے بنتی ہے وہ والی چیز بنے گی یہ بس اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں اس کا پانی تقریباً نکل گیا ہے پانی چیز بنے گی پانی چیز بنے گی ایک ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے اور اب اس چیز کو فلیور دیں گے تھوڑا سا ایک دفعہ اس پانی میں ڈالیں گے اس چیز کو یہ جو بول سا بن جائے گا چیز کا اب یہ بکھرے گا نہیں اب یہ سمٹ گیا ہے اس کو ایک دو منٹ کے لیے ایسے ہی گھومائیں گے اس میں اور اب نکال لیں گے اب اس طرح پھر چھانیں گے پھر ادھر نکالیں گے ہاتھوں سے تھوڑا دبائیں گے اس کو ایسے کر کے اس طرح اور ایک دفعہ پھر اس کو پانی میں ڈالیں گے اور ایک دفعہ پھر نکالیں گے اس طرح ایک دو بار کریں گے تاکہ اس میں نمک کا بھی فلیور آ جائے تاکہ پیزا کے اوپر یہ مزے کی لگے یہ دیکھیں ایسے ہاتھوں سے آپ اس کو پریس کریں تو اس میں جو ایکسس پانی ہے وہ بھی نکلتا جائے گا یہ دیکھیں یہ چیز تیار ہو گئی ہے اب یہ ٹھنڈا پانی ہے چلڈ وارٹر ہے برف والا پانی ہے میں نے اس میں اس کو ڈالا ایک دفعہ اور اب پھر دبائیں گے چیز تیار ہو گئی ہے لاسٹ ٹائم اب دوبارہ اس جو دودھ سے بچاوا پانی تھا جس میں سے ہم نے کھویا نکال لیا اور نیچے پانی بچ گیا تھا اس میں پھر ڈپ کریں گے ایک دو دفعہ اور اس پروسس کو اسی طرح دو تین دفعہ ریپیٹ کریں گے یہ ہو گیا اب اس کو ایک دفعہ پھر اس میں ڈالیں گے یہ پروسس چیز نہیں ہے یہ بس فریش چیز ہے مارکٹ میں جو ملتی ہے وہ پروسس چیز ہوتی ہے وہ بھی میں کسی دن سکھاؤں گی کہ کس طرح بنتی ہے لیکن اس کا فلیور زیادہ اچھا ہے اس سے پیزا کے اوپر سینڈوچز کے اوپر میں نے ٹرائی کیا ہے اس کا فلیور مارکٹ والی چیز سے زیادہ اچھا ہے جو مارکٹ میں ملتی ہے وہ بس تھوڑا سا اس میں املسی فائر بنانا پڑتا ہے ٹارٹرک ایسٹ کا اور بیکنگ سوڈا کا وہ میں کسی دن ضرور سے کھاؤں گی وہ تھوڑا سا لیندھی پروسس ہے اور یہ ایزی سیمپل اور کوک پروسس ہے جس میں جلدی آپ کی چیز تیار ہو جائے گی یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئی ہے آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگا ہے اب یہ دیکھیں یہ چیز یہ میں نے فریج میں رکھ دی تھی دس منٹ کے لیے تو اب یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح پٹیٹو میشر سے شرد کر رہی ہوں اور پھر بریکفاسٹ پیزا بناوں گی جو ایزی سا پیزا ہے اگر آپ کو بریکفاسٹ پیزا کی ریسپی چاہیے تو وہ میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں بہت آسان ریسپی ہے ضرور ڈرائے کریں یہ دیکھیں میں بریکفاسٹ پیزا بنا رہی ہوں اس کے لیے چیز کو شرد کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی شرد ہو رہی ہے تھوڑی در فریزر میں رکھتی تھی تو زیادہ اچھی ہارڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بریکفاسٹ پیزا کے اوپر میں یہ ہوم میڈ چیز ڈال رہی ہوں اور اس کا بلکل وہی فلیور ہے وہی سب کچھ ہے جو مارکٹ کے چیز کا ہوتا ہے تو بس اس سے پیزا تیار ہو جائے گا اور انجوائے کریں ضرور ڈرائے کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے اللہ حافظ موسیقی